دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv tag tv updates you about corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں کرونا وارس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاغ اکتیس ہزار آٹھ سو پچانوے ہو گئی کنزرویٹف کا وزیراعظم کے مشیر کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیٹی ٹیل فورڈ نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا سعودی عرب پلسطین کا منصفانہ اور مستقل حلقہ خواہ ہیں سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے امریکی صدر پر واضح کر دیا کینیڈین اسپیس ایجنسی میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو مستقل صدر منتخب کر لیا گیا نئی صدر کہتی ہیں خلائی دریاف میں ہمارے اہم شعبہ جات بہترین کام کر رہے ہیں کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا آٹھ افراد حلاف تین ہزار سے زائد مکانات متاثر ہو گئے آنٹیریو کے وزیر تعلیم کی یقین دہانی کے باوجود صوبائی حکومت کی سکول کھولنے کے فیصلے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں اور والدین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کینیڈا کے بڑے صوبوں آنٹیریو اور کیو بیک میں ایک بار پھر کرونا وائرس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ تیہتر لاکھ بارہ ہزار سات سو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں آٹھ لاکھ تیرانوے ہزار چار سو تریسٹھ ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہ فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9145 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاق کی مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,31,895 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9145 ہو گئی کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی تعداد 62,497 ہو گئی جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,779 تک جا پہنچی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 43,161 تک جا پہنچی ہے صوبہ میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,813 ہے البرٹا میں 14,474 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 242 افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں 6,112 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,11 ہے کینیڈا کی کنزرویٹف پارٹی کی جانب سے وزیراعظم کی مشیر کیٹی ٹیلفورٹ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا جنہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات مسترد کر دیئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی کنزرویٹف پارٹی کی جانب سے وزیراعظم کی مشیر کیٹی ٹیلفورٹ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا جنہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے کنزرویٹف کی جانب سے کی جانے والی درخواست میں وزیراعظم کے اضافی مشیر مائیکل مکنیر اور ان کی مشیر کیٹی ٹیلفورٹ اور کیٹی کے شوہر کے خلاف کنفلٹ آف انٹرس ایٹ کے تحت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اپوزیشن نے کیٹی سے مطالبہ خیر مناسب لابنگ کے دعویوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹنٹوڈو کو حکومت اور ڈبلو ای چیریٹی کے درمیان ہونے والے مہائدے کے سبب اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیراعظم آفیس کی جانب سے کہا گیا کہ ٹیلفورٹ نے ان کے شوہر کے کے ایم سی ای پی کے صدر بننے سے قبل ہی اقلاقیات کے مناسب طریقہ کار پر عمل کرنے کے لئے تیز رفتار کاروائی کی پی ایم او کی جانب سے کہا گیا کہ کیٹی تمام عاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں اور قوانین پر عمل کرتی ہیں سعودی فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرم پر واضح کر دیا کہ سعودی عرب فلسطین کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرم پر واضح کر دیا کہ سعودی عرب فلسطین کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتا ہے سعودیہ کے سرکاری خبر سہدارے کے مطابق اتوار کی شب سعودی باشا سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈانل ٹرم کے دمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں سعودی فرما روانے امریکہ پر فلسطین کا مسئلہ عرب امن اقدام کے تحت حل کرنے پر زور دیا اعلامیہ کے مطابق سعودی فرما روانے امریکی صدر پر واضح کیا کہ مملکت فلسطین کا مستقل امن صفانہ حل چاہتی ہے جس کے لئے عرب امن مہائدے کو بنیاد تصور کرتے ہیں سعودی عرب نے مذکورہ مہائدہ دو ہزار دو میں تجویز کیا تھا جس میں اسرائیل کو دو ریاستی حل کو تسلیم کرنے اور انیس سو سرسٹھ کی عرب اسرائیل جنگ میں قبضہ کی گئی زمین سے دست بردار ہونے کی صورت میں صفارتی تعلقات کی بحالی کی پیشکش کی گئی تھی علاوہ عزیدون اور رہنماؤں نے روانسال سعودی عرب کے زیرے سربراہی جی ٹوئنٹی ممالک کے گروپ کے تحت کرونا وابر کی روک تھام کے لئے اقدامات کا جائزہ لیا سعودی فرما روانے جی ٹوئنٹی گروپ کے تحت وابر سے پیدا ہونے والے انسانی اور اقتصادی سطح کے مسائل کو حل کرنے میں تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا کینیڈین سپیس ایجنسی میں پہلی بار ایک خاتون کو مستقل صدر متخب کر لیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین سپیس ایجنسی میں پہلی بار ایک خاتون کو مستقل صدر متخب کر لیا گیا کینیڈین سپیس ایجنسی کی نئی صدر لیزا کیمبل نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خلائی دریافت میں ہمارے اہم شعبہ جات بہترین کام کر رہے ہیں جو ہماری نئی نسل کے لئے بہت اہم ہیں لیزا کا کہنا تھا کہ ہم خلائی دریافت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور نیجی شعبے کے ذریعے خلائی تحقیقات کے شعبے میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور میں نے نوٹ کیا ہے کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھی یہ اضافہ جاری رہا ہے انہوں نے بتایا کہ بہت سے ادارے جو فوجی ساز و سامان تیار کرتے ہیں وہ خلائی تحقیق میں بھی مشامل ہیں ہم اپنے اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ کینیڈین سپیس ایجنسی اور کینیڈین انڈسٹریز دنیا کی نمائی سرمایہ کاری کا حصہ بن سکیں لیزا کیمبل نے ایک ایسے وقت میں خلائی ایجنسی کی بارگڈور سمالی ہے جب دنیا کے ممالک نئی کہکشاؤں کی تلاش میں سرگردہ ہیں لیزا اس سے قبل ایک سرکاری ادارے میں اپنے فرائی سرانجام دے رہی تھی جو اربو ڈالرز مالیت کے فوجی ساز و سمان کی خریداری کا انتظام کرتا ہے کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ نے بائیس ہزار اکر رغبے کو لپیٹ میں لے لیا سیکڑوں افراد کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ نے بائیس ہزار اکر رغبے کو لپیٹ میں لے لیا سیکڑوں افراد کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا امریکی ریاست کالیفورنیا میں آتش زدگی کے بائیس بارہ افراد زخمی ہو گئے آگ سے متاثرہ علاقے میں پھسے دو سو سے زائد افراد کو ہیلیکاپٹروں کے ذریعے نکالا گیا تیز ہوایں آگ پھیلنے کا سبب بن رہی ہیں کالیفورنیا کے جنگلات میں نو سو مقامات پر لگی آگ سے تین ہزار سے زائد مقامات کو نقصان پہنچا علاقے میں جلے ہوئے گھر جابا جان نظر آتے ہیں جبکہ کچھ عرصہ قبل موجود سرسبز جنگل اب خاک آلود ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے اب تک مختلف حادثات میں آٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں آگ سے متاثرہ رگبے کے نزدیکی شہر میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا واضح ہے امریکہ میں تقریبا ہر سال جنگلات میں آگ لگتی ہے جس کے سبب لاکھوں ایکر علاقہ متاثر ہوتا ہے امریکی حکام جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود آگ لگنے کے واقعات کو روک نہیں سکے آنٹیریو کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچے نے کیو بیک کے سکولوں میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد والدین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آنٹیریو کا سکولوں کے دوبارہ کھولنے کا منصوبہ کیو بیک سے مختلف ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آنٹیریو کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچ نے کیو بیک کے سکولوں میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد والدین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آنٹیریو کا سکولوں کے دوبارہ کھولنے کا منصوبہ کیو بیک سے مختلف ہے وزیر تعلیم نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے پہلے وائرس کے علامات کے لیے فعال طور پر سکریننگ کریں وزیر تعلیم کی یقین دہانی کے باوجود سبائی حکومت کی سکول کھولنے کے فیصلے خلاف اپوزیشن جماعتوں اور والدین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آنٹیریو نے کلاسوں میں ماس لگانا لازمی قرار دیا ہے جبکہ کیو بیک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے جبکہ اس موسم خضا میں چھہ سو سے زائد پبلک ہیلٹ نرسز سکولوں میں تائنات رہیں گی ہم نے بہت سے انفرادی دامات اٹھائے ہیں جو کیو بیک کی حکومت نے نہیں اٹھائے سٹیفن لیچے نے کیو بیک حکومت کی اس رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کیا جس میں چھہلیس سکولوں میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کا انکشاف کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ آنٹیریو میں معاملات کیو بیک سے مختلف ہیں سکول بورٹ، ٹیچرز یونین اور چند والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کلاس روم میں جسمانی دوری ممکن ہو اور اس کو یقینی بنانے کے لیے فنڈز مہیا کریں تاکہ چھوٹے کلاس سائز کو یقینی بنایا جا سکے آنٹیریو میں جولائی کے بعد ایک دن میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے کے بعد شہریوں کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے بڑے صوبوں آنٹیریو اور کیو بیک میں ایک بار پھر کرونا وائرس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آنٹیریو میں جولائی کے بعد ایک دن میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے کے بعد شہریوں کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا صوبائی حکومت کی جانب سے جاری تازہ آداد و شمار کے مطابق دو روز قبل آنٹیریو میں کرونا وائرس کے 179 نئے کیسز رپورٹ ہوئے یہ تعداد جولائی کے آخری ہفتے میں رپورٹ ہونے والے کیسز کے بعد ایک روز میں سب سے زیادہ تعداد ہے کرونا وبا کے آغاز سے اب تک آنٹیریو میں کرونا وائرس کے مجموعی طور پر تیتالیس ہزار ایک سو اکسٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے نوے فیصد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو میں کرونا وائرس کے باعث دو ہزار آٹھ سو تیرہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں صوبے میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں آٹو وپ پیل اور ٹورنٹو کے علاقے میں شامل ہیں کیو بیک میں کرونا وائرس کے کیسز میں دوبارہ زاف ہونے لگا صوبائی حکومت کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق ہفتے کے روز صوبے میں کرونا وائرس سے ایک سو پچھتھر نئے کیسز سامنے آئے واضح رہے جولائی کے بعد یہ ایک دن میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں بہرہ دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد کے حساب سے دوسرے نمبر پر پہنچ گیا جہاں مزید چھاسی ہزار سے زائد مریض سامنے آ گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی بابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امباد میں مسلسل اضافہ جاری ہے امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 1,93,253 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 64,6,430 ہو چکی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,73,12,773 تک جب پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 8,93,463 ہو گئیں بہارت دنیا میں کرونا مریضوں کی تعداد کے حساب سے دوسری نمبر پر پہنچ گیا جہاں 86,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے بہارت میں کرونا مریضوں کی تعداد 41,97,000 سے زائد اور جہاں سے جانے والوں کی تعداد 71,000 سے زائد ہو چکی ہے ادھر اسپین اور فرانس کے بعد پردانیہ میں بھی کرونا کی دوسری رہے کا خشرا ظاہر کیا جا رہا ہے جہاں ایک ہی دن میں 3,000 مریض سامنے آ گئے کرونا وائرس سے روس میں کلمواد 17,871 ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 10,30,690 ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کلمواد 4,090 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,20,700 تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے